بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں انیت اللہ کاشف ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں لیگل انفارمیشن لیگل انفارمیشن میں خوش حامدید نو اکتوبر دوزار تئیس کو امپلائیز اوڈ ایج بینیفٹ انسٹیوشن ہیڈ آفز کراچی نے ہیومن ریسورس ڈپارٹمنٹ نے ایک نوٹفیکیشن نمبر یہ ہے جناب ریفرنس نمبر ایچ آر ڈی ایل سلیش دوزار تئیس سلیش تیرہ سو آٹ اور یہ کراچی سے نو اکتوبر دوزار تئیس کو جاری ہوا ہے اور ڈاکٹر جعوید شیخ کے نام جاری ہوا ہے اور یہ ایس ایم علی متقی اوفیشیٹنگ ڈپٹی ڈیریکٹر جنرل ایچ آر نے یہ آرڈر جاری کیا ہے کیوں جاری کیا ہے کس مقصد کے لیے جاری کیا ہے تمام تر ڈیٹیل آج کی اس ویڈیو میں قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع کی جانے بڑھوں آپ تمام آباب سے صدا کے چینل کو سبسکرائب بیل آئیکن کو پریس اور ویڈیو کو شیئر کر دیجئے تو بڑھتے ہیں آج کے موضوع کی جانب یہ جناب انتیاز صادق طارد صاحب ہے ریجنل ہیڈ کریم آباد ان کے خلاف سینئر افسر سید انور حسین شاہ ڈپٹی ریجنل ہیڈ کریم آباد کی ای او بی ای کی چیئر پرسن کے نام تہریری شقائط جو ہے وہ ہوئی ہے اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ امتیاز صادق طارد صاحب جو ہے یہ ریجنل ہیڈ کریم آباد کراچی قانون سے بالا طرف سر ہے اب یہ قانون سے بالا طرف سر کیوں ہیں یہ تمام تر ڈیٹیل آج دیکھتے ہیں ویسے تو آپ کو پتا ہے کہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ وہ انکوئری لیٹر ہے جس پر انکوئری افسر جو ہے وہ مقرر کیے گئے ہیں اور سات دن کے اندر اندر ریپورٹ داخل کرنی ہے تو اس کی تفسیر کچھ یوں ہے کہ ریجنل آفیس کریم آباد کراچی قانون سے بالا طرف اور لاہور غیر غیر حاضری فیم امتیاز صادق طارد ریجنل ہیڈ کے خلاف سنگین شکایات پر ایو بی ای کی چیئر پرسن نے ڈی ڈی جی بی اینڈ سی فسٹ سے سات دن میں ریپورٹ طلب کر لی ہے با سر افسر امتیاز صادق طارد نے بچاؤ کے لیے ظاہر ہے انہوں نے ہاتھ پوں مارنے ہیں تو وہ انہوں نے ہاتھ پوں مارنا شروع بھی کر دی ہیں نیجی شعبہ کے ملازم ان کی پینشن کا قومی ادارہ ایمپلائز اوڈ ایج بینیفٹ انسٹیوشن اپنے بنیادی فرائض ریٹائر ملازم ان کے لیے بینیفٹ فراموش کر کے قانون سے بالا تر اور انتہائی بہاثر افسران کی آماجگاہ پنچ چکا ہے جس کی زندہ مثال ریجنل آفیس کریم آباد کراچی کا انتہائی بہاثر افسر انتیاز صادق طارہ ڈائریکٹ ان اپنیشن ہے جس کیلئے ای او بی اے کی چیئر پرسن محترمہ نحید شاہ دورانی نے ریجنل آفیس کریم آباد کراچی میں ریجنل ہیڈ امتیاز صادق طارہ کی جانب سے متعدد سینئر افسران کے ساتھ طویل عرصہ سے آپس میں رسا کشی لڑاؤ اور حکومت کرو کی پالیسی اور ریجنل ہیڈ امتیاز صادق طارہ ڈپٹڈ ریجنل ہیڈ سید انویل علی شاہ اور نوید احمد فاروقی کی ایک دوسرے کے خلاف سنگین تحریری شکایات کے پیش نظر ڈاکٹر جعوید شیخ ڈی ڈی جی بی اینڈ سی فس عوامی مرکز سے اس معاملہ کی ایک ہفتے میں ریپورٹ طلب کر لی ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ ریجنل آفیس کریم آباد میں پائے جانے والے استنازہ کا اصل ذمہ دار ایک ریجنل ہیڈ ہے جو انتہائی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریجنل آفیس کو لا وارد چھوڑ کر پندرہ دن کراسی اور پندرہ دن کے لیے چھوٹیوں کی منظوری کے بغیر اپنے ابائی علاقہ صحیح وال چلا جاتا ہے اور خود کو کسی اتھارٹی کے سامنے جواب دے نہیں سمجھتا ویسے تو ایو بی اے کے جتنے بھی ملازمین ہیں اور وہ ملازمین نہیں جو دیانتدار ہیں ان کی میں بلکل بات نہیں کروں گا بڑے اچھے اچھے یہاں پر رہی ہیں اسرائی ریو بی صاحب ہیں وہ عطام حمد خان صاحب ہیں عمران صاحب ہیں اور بھی بہت سارے ہیں ظاہر ہے کہ سارے تو قرآن نہیں ہیں بڑے اچھے اچھے لوگ جو ہیں یہاں پر موجود ہیں لیکن کچھ ایسے بھی ہیں جو قانون سے بالاتار ہیں بہرحال یہ جناب انتہائی صادق تارہ نے غیر قانونی طور پر ریجنل آفیس کریم آباد میں رہائش بھی اختیار کر رکھی ہے جبکہ ادارہ کے قانونین کے مطابق اس مقصد کے لیے ہیڈ آفیس تحریری اجازت لازمی ہے اور اس عباد میں رہائش پذیر افسر کی تنخواہ سے بیس فیصد مہانہ کٹوٹی کی جاتی ہے بتایا جاتا ہے کہ انتہائی صادق تارہ جس کا امپلائی نمبر بانوے اکتیس ترانوے بارہ فروری دوہزار ساتھ کو صوبہ پنجاب کے کھوٹا پر امت پر ریگلر ہو جانے اور پھر اپنی پوسٹنگ منفیت باکش اپریشنل کیرزر میں کرانے میں بھی کامیاب ہو گیا تھا واضح رہے کہ ایو بی اے میں دوہزار ساتھ میں خلاف اضافتہ طور پر برتی ہونے والے درجنو آل افسران کے خلاف ایو بی اے کے سینئر افسر محمود نبی اسسٹنٹ ڈریکٹر اب وہ ریٹائر ہو گئے ہیں سندھ آئی کورڈ میں ایک آئینی پیٹیشن نمبر ڈی سترہ تیس اولیک دوہزار اکیس داخل کارک کی ہے جس میں ایو بی اے نے میں ان باسر افسران کی غیر کارلنی پڑھتی ہوں اور ترقیوں کو چیلنگ کیا گیا ہے پیٹیشن کے مطابق ان میں سات انتہائی باسر افسران میں فیصل مرتضیٰ مزمل کامل ملک عبد المجید مغل کاشب زیا شاہ خالد عبدالنبی سومرو اور زہیر الدین طائر آئی بی اے کراچی کے تحریدی پی جی ری ٹیس میں ناکام ہو گئے تھے جبکہ ایک انتہائی باسر امیدوار محمد زہیر الدین طائر نے تو سیرے سے آئی بی اے کے اس تحریری ٹیس میں شرکت ہی نہیں کی تھی لیکن اس کے باوجود اب یہ باسر افسران ہیڈ آفس کراچی سمیت آپریشنز ڈپارٹمنٹ اور انتظامی شعبوں میں نہایت قلیدی عدھوں پر فائد ہے یہ جناب امتیاز صادق طارد صاحب ریجنل ہیڈ آفس کراچی ماضی میں بھی ڈائریکٹر بی اینڈ سی سیکنڈ لاہور کی ایسیہ سے ادارہ کے نظم و نسک کی سنگین خلاف ورزی اور ڈیوٹی سے مسلسل پانچ ماہ غیب رہنے اور دیگر غیر قانونی سرگرمیوں میں ملوث رہا ہے اور ڈائریکٹر اپریشنز کی ایسیہ سے اس کی کارکردگی بھی انتہائی ناکس اور غیر تسلی بخش رہی ہے بتایا یہ بھی جاتا ہے کہ خود یہ جو یہ یہ افسر ہے انتہائی سادکتار ریجنل ہڈ کریم آباد کراچی ایو بی اے میں اپنے تدائی دور ملاظمت میں گھاری بیٹھے بھاری تنخواہیں پورکش شمرات حاصل کرنے کا عادی ہے جبکہ ڈائریکٹر کی سطح کے ایک افسر پر ایو بی اے کے تقریباً دس ہزار روپے یومیا کے اخراجات آتے ہیں جو مہانہ تین لاکھ روپے بنتے ہیں لیکن ان باس صرف سرانے ریٹائر اور وزرگ ملاظمین کے پنشن فنڈ کو مال مفت دل بے رحم تصور کیا ہوا ہے ذرائقہ یہ بھی کہنا ہے کہ انتہائی سادکتارہ ریجنل ہیڈ کراچی کریم آباد کو ایو بی اے کے ایک جونئر افسر طاہر صدیق چودری گروپ کی مکمل آشیر باد حاصل ہے جس نے اپنے دوزار چودہ کے طاقتور گروپ کی مفادات کے حصول کے دیئے اپنے بیج کے دوست افسر وقاس چودری اسسٹنٹ ڈیریکٹر اپریشن ریجنل آفیس کوٹڑی کے ساتھ مل کر ادارہ میں اپنے پسے پردہ مقاصد کے حصول کے لیے خود ساختہ فیسر ایسوسییشن قائم کا رکھی ہے جس کے تمام کے تمام درداران منتخب کی وجہ سیلیکٹڈ اور طاہر صدیق اور وقاس چودری کے ذاتی دوستوں پر مشتمل ہیں اور آپ کو یاد ہوگا کہ انہی افسران کو چیئر پرسن وہ جو چیئر مین تھے شکیل منگنیجو صاحب انہوں نے ان کو نوٹس بھی کیا رہا ہے وارننگ دی تھی کہ یہ کیا آپ یہ کہانی چلائے ہوئے ہیں خار طاہر صدیق دوہزار چودہ میں صبح پنجاب کے کوٹا پر فینانس کیڈر میں اسسسٹنٹ ڈیریکٹر بڑھتی ہونے میں کامیاب ہو گیا تھا لیکن بعد ازا فینانس کیڈر میں افسران کی بڑی تعداد کی موجودگی کے بحث اسے اپنی جلد ترقی کی امید نہ تھی لہذا وہ اپنی جلد از جلد ترقی کے لالج میں غیر قانونی طور پر اپنی فینانس کیڈر آفے سے تبدیل کرانے میں کامیاب ہو گیا تھا جسے بعد ازا ایو بی اے کے بورڈ آف ٹرسٹیز نے متفقہ طور پر غیر قانونی قرار دیتے ہوئے منسوق کر دیا تھا جس پر طاہر صدیق بورڈ آف ٹرسٹیز اور اپنے ادارہ کے قانونی فیصل کے خراب سیخ پا ہو گیا اور اس نے مالی سرپلس امتیار صدیق تارہ ڈیریکٹر اپریشنز بی اینڈ سی لاہور کی زبردست مالی مہونہ سے بورڈ آف ٹرسٹیز کی جانب سے اپنے کیلدوں کی منسوقی کے خلاف لاہور ہائی کورڈ میں ایک آئینی پیٹیشن داخل کی تھی جس میں ایک نامی گرامی وکیل کی بھاری فیس اور دیگر ادارتی اخراجات تیس لاکھ روپے کے لیے امتیار صدیق تارہ ڈیریکٹر اپریشن لاہور نے اپنے زبردست اثر اور رسوق کے ذریعے فیلڈ اپریشنز پنجاب سے لاکھ روپے کا چندہ بھی وصول کیا تھا جس کی بھندک ملنے پر چیئر پرسن محترمہ ناہید شاہ دورانی نے سخت اظہار برہمی کرتے ہوئے تیر صدیق اسسنٹ ڈیریکٹر کو سزا کے طور پر ہائیڈ آفیس کراچی سے بدخل کر کے اس کا تبادلہ بہاول پور کر دیا تھا انتظامیہ کے فیصلے کے خراب اس کے حامی اور مددگار افسر کو سزا کے طور پر بی ایڈ سی سیکنڈ لاہور سے ریجنل آفیس کریم آباد کراچی تبادلہ کر دیا تھا اپنے بی ایڈ سی سیکنڈ لاہور سے کراچی کے لیے ٹرانسفر آرڈ جاری ہونے پر رہی امتیاز صادق تارہ ڈیریکٹر بی ایڈ سی سیکنڈ لاہور حرکت میں آ گیا اور اس نے زبردست پھرتی کا مظاہرہ کرتے ہوئے یکم نومبر دوزار بائیس تھا بائیس مار دوزار تھے اس کے پورے عرصہ کی تمام غیر حاضریوں کو ایک ہی کلم کے ذریعے حاضریوں میں بدل دیا تھا بلکہ اس نے عجد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اکتیز دسمبر دوزار بائیس کی ہفتہ واری تاتیل کی حاضری بھی لگا دی تھی اور دلچسپ بات یہ کہ غیر حاضری کی اس پانچ ماہ کی مدد کے دوران نہ صرف امتیاز صادق تارہ کی والدہ مطرمہ اس سے والدہ کی وفات پر تحصیت بھی کی تھی بلکہ یہ زوران امتیاز صادق تارہ کے تین تا پانچ جنوری اور سولہ فروری کو اتفاق اسپتال مائڈلٹا اور لاہور میں کان اور ناک کے دو آپریشن بھی ہوئے اور جن کے لیے ایو بی ای کے جانب سے ڈیڑھ لاکھ روپہ ہے کہ میڈیکل بلو کے دہگی بھی کی گئی اور اس غیر قانونی عمل سے خودساختہ دیانتدار امتیاز صادق تارہ اپریشن کی دیانتداری کی کل ہی کھلنے کے ساتھ ساتھ اس کی قانون سے بالاتار افسر ہونے کا ثبوت بھی ملتا ہے لیکن ایک سینئر افسر کی جانب سے اس قدر سنگین جرم کے باوجود انتظامیہ کی جانب سے انتہائی بہاثر افسر کے خلاف اب تک کوئی تعدیبی کاروائی نہیں کی گئی کیونکہ ایو بی ای میں ہیڈ آف اس کراچی سمیت ہر جگہ اس کے بیج دوہزار ساتھ سے تعلق رکھنے والے افسران کا مضبوط اور منظم راج قائم ہے جس کے نتیجہ میں امتیاز حد اختارہ ڈریکٹر اپریشنز کے آسلے مزید بلاند ہوتے چلے گئے اس لیے ریجنل آفس قریب آباد کراچی ٹرانسور کے باوجود وہ جناب اپنے رنگ اور ڈھنگ پر قائم و دائم ہے اور واضح یہ رہے کہ ریجنل آفس قریب آباد کا شمار کراچی کے ایک اہم ریجنل آفسور میں کیا جاتا ہے جس کا دار اختیار لیاکتہ آباد سے تھانہ بولا خان سپر ہائی وے تک پھیلا ہوا ہے معلوم ہوا ہے کہ ریجنل آفس قریب آباد کراچی میں چار ہزار پانچ سو پچانوے آجران چودہ ہزار آٹھ سو اٹھالیس بیمہ دار افراد ریجسٹر ہیں جبکہ اس کے دار اختیار میں سیکنڈ کلومیٹر وسی علاقے پر پھیلے علاقے میں ہزار ہوا ایسے بڑے بڑے سنتی کرباری تجارتی طبی تعلیمی اور دیگر ادارے شامل ہیں جن پر ایو بی آئی ایکٹ انیس سو چھتر کا اطلاق ہوتا ہے لیکن ریجنل آفیس ہیڈر کی نالائکی دعائلی ادم دلچسپی کے باعث نہ صرف یہ سیکنڈ سنتی تجارتی کرباری اور دیگر ادارے تحال ایو بی آئی میں ریجسٹر ریشن سے واہر ہیں بلکہ ان اداروں میں خدمات انجام دینے والے ہزاروں ملازمین ریٹائرمنٹ موزوری اور ان کے وفات کی صورت میں ان کے لواحقین اپنی جائز پنشن کے حق سے بھی محروم ہو گئے ہیں جو کسی علمیہ سے کم نہیں ہے تو یہ جناب صورتحال ہے اور یہ جو ایو بی آئی کے صاحب ہیں اور انہوں نے جو ہے کوئی عجیب و غریب یار ایو بی آئی کے اندر ایک تماشا لگا ہوا ہے بارالہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ رپورٹ کب داخل ہوتی ہے کب داخل نہیں ہوتی ریجنل آفیس قریب آباد کے افسران اور سٹاپ ملازمین نے چیئر پرسن بورڈ محترمہ نہید شاہ دورانی اور بورڈ آف ٹرسٹریز کے صدر زرفقار عیدر خان سے انصاف کے اپیل کرتے ہوئے مطالبہ کیا ہے کہ ریجنل ہیڈ کریم آباد کراچی امتیاز حدکتارہ کو فوری طور پر ریجنل آفیس قریب آباد سے اٹھایا جائے اور اس کی غیر قانونی سرکرمیوں کے پیش نظر جو ہے انکوری کی جائے اور غیر جانت دارانا اور شفاف انکوری کر کے اسے قرار واقعی سزا دی جائے تو یہ جناب ایو بی ای کی اندھیر نگری کا وہ سما ہے جو میں نے آپ کے ساتھ ڈیسٹس کیا ہے انشاءاللہ اسی حوالے سے مزید خبریں بھی میرے پاس موجود ہیں جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور وہ انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے اگلی ویڈیوز میں